نمسکار دوستوں بہت بہت سواگت ہے آپ کا اپنے یوٹیوب چینل آشٹو لوجر جے بابا میں آج ہم آپ لوگوں کو ایسے سستے رتنوں کے بارے میں جانکاری دیں گے جو ہر کوئی بیقتی بڑے آسانی سے خرید سکتا ہے پہن سکتا ہے اور اس کا لاب لے سکتا ہے آج کے دور میں پریشانی بہت آیت لوگوں کو ہے بہت کم لوگ ایسے ملیں گے جو عارتھک روپ سے پریشان نہ ہو تو مہنے پتھروں کو خرید پانا مشکل ہے یا جو جوتی سپائے ہوتے ہیں اس کو بھی سمیہ کے ابھاؤ کے کارن کر پانا مشکل ہوتا ہے تو اس کا بکلپ ایک ہی ہوتا ہے اسٹون اسٹون ایک ایسا بوسٹر ہے جو ہمیشہ آپ کے ساتھ جڑا ہے اور آپ کے کارے کو کر رہا ہے آپ کی پریشانیوں کا دھیرے دھیرے نیوارن کر رہا ہے تو کچھ ایسے لوگ ہیں جن کی جنم کنڈلی کا پتہ نہیں ہے لیکن ان کی پریشانیوں کو دیکھتے ہوئے ید انہیں کچھ ایسے اسٹون ہوتے ہیں جن کا پربھاو ہمیشہ سبح پھلدائی ہوتا ہے کبھی اسبح پھل دیتے نہیں ہیں ایسے اسٹون کو پہنا کر کے جیون کی سمشیاؤں کا نیوارن بھی کیا جاتا ہے تو آج ایسے ہی میں دو چمتکاری رتنوں کے بارے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا جن کا کام صرف لاب دینا ہے کسی پرکار کا اہت نہیں کریں گے جیسے کچھ ایسے رتن ہے نیلم ہو گیا مانک ہے گومد لحسونیا ہو گیا اس سب اسٹون ہے کہ لاب دیئے تو دے دیئے لیکن اگر نقصان کیے تو جو بچی بچائی جمع پوجی ہے وہ بھی ڈوب جاتی ہے اس کے علاوہ یہ اتنے مہنے اسٹون ہو جاتے ہیں کہ پہلے سے ہی پریشان ہے تو اتنے مہنے اسٹون کو خرید پانا بھی اس کے لئے سمبھو نہیں ہوتا ہے تو ان سبھی پریشتیوں کو دیکھتے ہوئے یہی نرنے لیا جاتا ہے کہ سب اسٹون پہنائیے اور ایسے اسٹون کو پہنائیے جن کا صرف لاب ہو کچھ ہی لاب ہو لیکن لاب ہو نقصان نہیں ہونا چاہیے تو جو میں دو اسٹون کے بارے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا ایک اسٹون ہے شٹرین ایسے اسے گروہ کا اپرات مانا جاتا ہے لیکن یہ ہیلنگ اسٹون ہے اور شٹرین میں بھی کئی کوالٹی آتی ہیں سب سے بیسٹ کوالٹی گولڈن کلر میں آتا ہے شٹرین اور اس کا چمتکار بھی بڑا نرالہ ہے یہ کچھ دینوں میں ہی ہپتے دس دن جاتے جاتے یہ اپنا پربھاو دکھا دیتا ہے اور آپ کے جیون سے جڑی ہوئی سب ہی پریشانیوں کا نیوارن یہ کرتا ہے جسے کچھ بچے ہیں پڑھائی میں ان کا دھیان نہیں لگ رہا ہے کچھ یوہ ورگ ایسے ہیں جن کے بیوہ میں پریشانی آ رہی ہے یا کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے بیپار میں لگاتار نقصان جا رہا ہے یا نوکری کر رہے ہیں پرموشن رکا ہوا ہے یا بار بار جوب چینج کرنا ہو رہا ہے تو ان سب پریشانیوں کا نیوارن کرنے کے لیے سب سے بیسٹ اپائے ہوتا ہے شٹرین جو کی سستہ بھی ہے ہر کوئی بیقتی خرید سکتا ہے اور اس کا لاغ بڑا نرالہ ہے اور دوسرا گون یہ ہے کہ یہ صرف لاغ کرے گا آپ کو کسی بھی انگل سے اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہو سکتا ہے اور اس کے ساتھ ایک بیسٹ کومبینیشن ہوتا ہے جیڈ اسٹون کا جیڈ اسٹون بھی بہت سستہ اسٹون ہے ایسے وہ پنہ کا اپرات نہ ہے لیکن ہیلنگ اسٹون ہے اور ہیلنگ اسٹون جو بھی رہتے ہیں وہ کبھی نقصان نہیں کرتے ہیں صرف لاغ کریں گے تو یہ دین دو اسٹون کا کومبینیشن کیا جائے جیڈ اسٹون اور شٹرین اسٹون کا آپ کے وجن کے حساب سے اسے میچ کر کے اور یہ پہنایا جائے صحیح دھاتو کا نیڑے ہو اور بیدھ بیدھان سے پوجا کر کے اسٹون کو یہ دیا آپ دھاران کر رہے ہیں جہاگریت کر کے دھاران کر رہے ہیں اس کا پرباہ بڑی تیجی سے ہوتا ہے کچھ لوگ دکان سے اسٹون کھریتے ہیں ایکیس بار منتر کا جاب کر لیں گے گرہ کا اور پہن لیں گے بعد میں بولیں گے کہ میں تو پہنا لیکن کوئی لاغ نہیں ہوا تو اسٹون پہن لینے سے کوئی لاغ آپ کو نہیں ہونے والا ہے اسٹون کو جاگریت کرنے کی سب سے جرورت ہوتی ہے اسٹون جب تک جاگریت نہیں ہوگا صرف جویلری کا کام کر رہا ہے جیم اسٹون کا نہیں کر رہا ہے اس کو جاگریت کرنا پڑتا ہے ابھیمنتریت کرنا پڑتا ہے یہاں آپ ان سب کریاؤں کو پوری کر کے اور اسٹون کو دھارن کر رہے ہیں تو لاغ کی گیرینٹی ہوتی ہے لاغ آپ کو ملے گا ہی اور بڑی تیجی سے اس کا پرباہ ہوتا ہے یہ دونوں اسٹون بڑے ہی چمتکاری اسٹون ہیں اور سستیب کے ساتھ ساتھ ان کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے اور کام بڑی تیجی سے کرتے ہیں کچھ دنوں کے اندر میں ہی آپ کو دکھائی دے گا کہ ہاں کچھ تو ہمارا بھلا ہو رہا ہے تو دوستوں جو تیس سے جڑی کوئی بھی پریسانی آپ کی ہے یہ دوس کا نیوارن چاہتے ہیں کنڈلی ویسلیشن کروانا چاہتے ہیں کنڈلی ملان کروانا چاہتے ہیں یا کوئی رتن رودراکش کھریدنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں سمپرک کر سکتے ہیں ہمارے یہاں سبھی پرکار کے رتن رودراکش اچھی تمولی پر لیپ سے پرماڈد دیے جاتے ہیں اور یدی آپ کا کنڈلی ویسلیشن کر کے میں خود ریکوینڈ کر رہا ہوں تو ہماری جمعیداری بنتی ہے کہ یہ اسٹون آپ کو لاب دینا چاہیے اب میں آپ کی کنڈلی دیکھ کر کے آپ کو ویسلیشن کر کے بتا دیا آپ کہیں سے جا کے ڈوبلیکیٹ اسٹون لے کے پہن لیتے ہیں تو اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں ہماری کوئی جمعیداری نہیں بنتی ہے اسٹون جب بھی لیجئے سدھ لیجئے لاب تب ہی دے گا جب وہ اسٹون رہے گا یہ دی آپ کانچ کا ٹکڑا پیلے کلر کا یا ہرے کلر کا پہن لیے تو نہ تو اسٹرین ہو جائے گا نہ وہ جیڈی سٹون ہو جائے گا کانچ کا ٹکڑا کانچ ہی رہے گا تو دوستوں یہ ہیں دونوں بڑے چمتکاری اسٹون اور جیون سے جڑی سبھی سمشیاؤں کے لیے سبھی پریشانیوں کے لیے اسے چھوٹے بچوں کو بھی پہنایا جا سکتا ہے ماتاؤں بہنوں کو بھی پہنایا جا سکتا ہے اس کو پورش بھی پہن سکتے ہیں اوپ رتن ہونے کے کارن اس کو تھوڑا سا وجن زیادہ رکھنا پڑتا ہے جیسے مہا رتنوں کے اپیکچھا کم سے کم اسے پچیس تیس پرسنٹ پلس کر کے پہنا جاتا ہے تب یہ اچھا پربھاؤ دیتا ہے تو دوستوں اسی کے ساتھ ویڈیو سمعبت کرنا ہوں ویڈیو کو ایک لائک ایک کمنٹ جرور کرنا جدی آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آ رہے ہوں تو چینل کو سبسکرائب کر لینا دھنیواد